موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا مفصل واقعہ ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا مقدس نبی اور محبوب نبی بھی بنایا اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے نبی کا شرف سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا اور ساری کے ساری انسانوں کا باپ بنایا آپ کو حضرات محترم یہاں پر اس بات کو بھی ہم جان گئے کہ جو کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آدھی معنیوں کی اولاد پوری دنیا ہے یا میملس وغیرہ سے وجود میں آئی ہے پوری دنیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے کونسپٹ کو وہ لوگ غلط مانتے ہیں وہ بھی ہم جان گئے کہ قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان ہے اور آج اس پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہ ہو کیونکہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سب کے باپ ہیں حضرت محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہوئے سب سے پہلے نبی حضرت آدم کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہوئے ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں حضرت آدم پر ہم نے جتنے بھی اپیسوٹس بنائے ہیں وہ سارے کے سارے اپیسوٹس ہمارے اسی محمدی چینل پر ہیں جائیں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ زوجل حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں از ابتدہ تا انتہا ساری باتیں انشاءاللہ زوجل آپ ضرور جان جائیں گے آج ہم انشاءاللہ زوجل حضرت شریص علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ہوا بیس یا پھر چالیس مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے ایک مذکر اور ایک مونس یعنی ایک مرد اور ایک عورت ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکمتہ جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے کی بچی سے نکاح ہوتا اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا یہی سلسلہ جاری رہتا یہاں پر ایک بات اور ذہن نشی کر لے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو دو بچے ہر حمل سے پیدا ہوئے لیکن حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اکیلے ہی پیدا فرمایا حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلے ہی پیدا فرمایا حضرت ہوا نے حضرت شیس کو صرف اکیلہ ہی پیش کیا ان کے ساتھ جڑوا کوئی بچی نہیں تھی یہ صرف حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حملہ کیا کیونکہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں یہ وسیعت کی کہ یہ نور مبارک یعنی حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وسیعت کی تھی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا آئے پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وسیعت کی یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے بیٹوں کو اس نور کے پاک بطن کی طرح منتقل کرنے کی وسیعت کی حضرت محترم حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام ہوئے لیکن اب سب سے پہلے ہم حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے حضرت محترم حضرت شیس علیہ السلام کا جو نام ہے اس کا معنی ہوتا ہے عطیہ ربانی ان کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صالح بیٹے کی صورت میں نیک بدلہ عطا کیا اسی لئے حضرت شیس علیہ السلام شیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گفٹ اللہ کا تحفہ چونکہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا اس کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ اداس اور غمغین رہتے تھے پھر اللہ رب العزت نے حضرت شیس کو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا حضرات محترم حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک سو چار صحائف اتارے ان میں سے پچاس صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ایک اہد لیا ان سے ایک وعدہ لیا اور انہیں رات دن کے اوقات یعنی عبادت کی تعلیم دی اور بتایا کہ فلا وقت میں کونسی عبادت ہوگی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا توفان آئے گا حضرت محترم محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ تمام اولاد جتنے بھی اولاد آدم ہے ان کا سلسلہ نصب حضرت شیس علیہ السلام سے ہی جاملتا ہے کیونکہ آپ کی باقی تمام اولاد سے نسل نہیں چل سکی سب کی سب توفان نوح میں نیست و نابود ہو گئی حضرت محترم حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ نے پچاس صحیف نازل فرمائے حضرت شیس علیہ السلام اپنے دعوت و تبلیغ اور دینی خدمت کے ساتھ ساتھ بھاگ دور کا جو دنیاوی امور تھے ان کو بھی انجام دیتے تھے حضرت آدم کی وفات کے بعد امور دنیا کی باگ دور حضرت شیس علیہ السلام نے ہی سمع لی حضرت شیس علیہ السلام ایک اللہ کے بہت بڑے نبی تھے جیسے کہ حدیث میں گزر چکا ہے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر سے روایت کیا کہ آپ پر پچاس صحیف نازل ہوئے تھے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا جب حضرت شیس علیہ السلام کی رہلت ہوئی یعنی ان کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لے لی حضرت شیس علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وسیعت بھی فرمائی تھی انوش کے بعد قینائن پھر ان کے بیٹے محلائیل محلائیل کے متعلق فارس کے عجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سات اقالیم کے بادشاہ تھے محلائیل ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے درخت کٹے شہروں کی بنیادیں ڈالی اور بلند قلعے بھی انہوں نے ہی تعمیر کیے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابل کا شہر انہی کا بسایا ہوا جو کہ عراق میں ہے اسی طرح سوس اقصہ کے سوس اقصہ کے شہر کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے لشکر پر سختی بھی فرمائی تھی اور انہیں زمین کے اطراف اور پہاڑی دروں میں مار بھگایا تھا اور بہت سارے باغی اور کافر جن ان کے ہاتھوں موت کے گھاڑ بھی اتر گئے تھے ان کے سر پر ایک تاج بھی ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو خطاب کر دے تھے ان کی حکومت چالیس سال تک قائم رہی محلائل کے بعد ہفتہ قالیم کے خلافت ان کے بیٹے یرد کے ہاتھ آئی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے خنوق کی وسیعت فرمائی اور حکومت ان کے سپرد کر دی اور خنوق جو ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں یعنی یرد کے بیٹے خنوق ہیں جو کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے نام سے وہ مشہور ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والا اپیسوڈ ہم حضرت عدریس علیہ السلام کے ہی بارے میں جانیں گے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ رب العزن نے کیسے نبوت عطا فرمائی حضرت مہترم یہاں پر اب میں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ حضرت شیس علیہ السلام کی مزار کہاں پر ہے اس کے بالے میں بہت سارا اختلاف ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی مزار آخر کہاں ہے لیکن جو کئی ساری روایتوں میں سے ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی مزار ہندوستان یعنی انڈیا میں ہی ایک شہر یعنی ہندوستان کے ہی ایک سٹیٹ اتر پردیش کے ایک شہر اجودیا میں واقع ہے جو کہ ایک بہتی مشہور قول اس جانب بھی بہت سارے راویوں کا قول اس جانب بھی ہے کہ اجودیا میں ہی ان کی مزار موجود ہے اسی طرح اور بھی کئی سارے راویوں نے مختلف قول بھی کیا ہے کسی نے کسی مقام پر تو کسی نے کسی مقام پر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی مزار بھی ہندوستان کے جس پہاڑ کے پاس ان کو اتارا گیا تھا اسی کے پاس میں ہی ان کی مزار موجود ہے لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام آپ کے جسد مبارک کو لے جا کر بیت المقدس میں تفن کر دیا تھا یہ بھی ایک قول موجود ہے حضرت مدرم اب ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو اس کی کیا وجہ آئی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا وہ بھی ایک لڑکی کے وجہ سے کیونکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی ہونی تھی قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی ہونی تھی حابیل کے ساتھ تو چونکہ قابیل جو تھا اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اسی کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لیے مسیر ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ چونکہ اس وقت نہ کوئی مخلوق تھی نہ ہی کوئی زیادہ آبادی تھی تو اس شریعت میں حضرت آدم کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی پھر اس کے بعد یہ چیزیں منسوخ ہو گئیں قابیل نے جب جھگڑے کرنے کی شروعات کی اور اقلیمہ سے شادی کرنا چاہا جو کہ حضرت حابیل سے جن کی شادی ہونی تھی تو اس نے اس کے لیے جھگڑے کی شروعات کر دی قابیل نے اور حضرت حابیل کو جو کہ ایک بہت ہی نیک انسان تھے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور اس نے کہا یعنی قابیل نے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا تو حضرت حابیل نے کہا کہ اگر تم میری جانب آوگے مجھ کو ماروگے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا اور اگر تم مجھے قتل کر دوگے تو میری قتل کا وابال تمہارے اوپر ہی آئے گا چنانچہ ایک روز حابیل جو ہے وہ ایک مقام پر لیٹے سو رہے تھے قابیل حضرت آدم علیہ السلام چونکہ حج کرنے اس وقت گئے ہوئے تھے تو وہ گھر پہ نہیں تھے تو قابیل نے موقع غنیمت جان کر حابیل کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر مار دیا جس کی وجہ سے آپ کی اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے سر پر حضرت حابیل کو رکھ کر دھوتا رہا کافی دنوں تک اور یہ کوئی ایسا مقام تلاش ترہا جہاں پر ان کی لاش کو وہ چھپا سکے لیکن اس کو نہ دفنے کرنے کا طریقہ معلوم تھا اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ آخری اس کو کہاں چھپائے آخر کار کوئے کی مدد کے ذریعے قابیل کو یہ بات پتا چلی کہ آخر وہ اپنے بھائی کو کیسے چھپائے اپنے بھائی کو اس نے دفنے کر دیا دفنے کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر آئے اور اس سے پوچھا کہ آخر تیرا بھائی کہاں ہے حابیل کہاں ہے تو قابیل نے کہا کہ میں کیا اس کا کوئی ذمہ دار ہوں کہ میں بتاؤں وہ کہاں ہے مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بیٹو کا کلر بلکل سفید تھا لیکن جب اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل کا کلر بلکل سیاہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اس گناہ کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہوا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا جب اس کو وہ جان چکا کہ اب بابا کو پتا چل چکا ہے تو اس نے وہاں سے وہ کوچھ کر گیا اور ایک کسی دوسری جگہ پر جا کر بس گیا اور اس نے آگ کی پوجہ بھی شروع کر دی دنیا میں سب سے پہلا انسان قابیل ہی تھا جس نے آگ کی پوجہ سب سے پہلی پوجہ جس نے کی کسی بھی شئے کی مورتی پوجہ بھی بعد میں شروع ہوئی ہے لیکن سب سے پہلی پوجہ جو ہوئی ہے وہ آگ کی پوجہ ہوئی تھی جو کہ قابیل نے کی تھی اس کے بعد نو علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے ان کے ماننے والے یعنی حضرت نو علیہ السلام کی آل اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت نیک تھے تو ان کے زمانے سے جو ہے وہ مورتی پوجہ کی پتھروں کی پوجہ کی شروعات حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی آگ کی پوجہ کی شروعات ہو گئی تھی جب یہ ادھر گیا اور ادھر چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت قابیل کے قتل کرنے کے بعد جب حابیل کو اس نے قتل کر دیا تو حابیل کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہتے تھے اور ہر وقت غمزدہ رہتے تھے اور ان کو کافی سالوں تک یہ غمگین رہے آخر کار اللہ رب العزت نے ان کو مزدد خوشخبری کا سنایا اور توحفے کے طور پہ حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا حضرت شیس علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے جنت کی باتیں بتاتے رہتے تھے کہ جنت میں وہ کیسے رہیں جنت میں کیا کیا واقعات پیش آئیں کیسے کیسے معاملات پیش ہیں جنت میں وہ ساری باتیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو بتاتے رہتے تھے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ سارا معاملہ نبوت کا حضرت شیس علیہ السلام نے اٹھایا اور بطری کے احسن ان تمام چیزوں کو انجام دیا حضرت شیس علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی تھے کہ ان پر پچاس صحیف جب نازل ہوئے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رسول اللہ کا پیغام اور حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت کے تحت انہوں نے گزاری حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو جن جن چیزوں کی وسیعت کی تھی اور نصیحت کی تھی اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اور انہوں نے اپنے بیٹے کوئی یہی چیزوں کی نصیحت کی بلا آخیر حضرت عدریس علیہ السلام کا دور شروع ہوا انشاءاللہ عزوجل نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت عدریس علیہ السلام یہ شیس علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے اور ان کو نبوت کیسے ملی اور ان کے کیا کیا شان ہے اور ان کے کون کون سے فضائل اللہ رب العزت نے قرآن میں یا احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ